السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہو میں ٹینگ گڑن کی چھوٹی سی گلیوں میں چھوٹا سا یہ گھر ہے جہاں پر میں آیا تھا جہاں پر ایک ماں ہے اور ہمارے ایک محمد عصیف بھائی ہمارے ہیں جو ٹی بی کے مریض ہیں بہت تکلیف کی حالت میں ہے ان کو جو ہے بہت پیسوں کی ضرورت ہے ان کو ان کے علاج کے لئے اب جس طریقے سے اس گھر کو دیکھ سکتے ہیں ان کے ماحول کو ان کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں ان کے ماں نے بہت کوشش کی بہت جگہ سے مسجدوں سے الگ الگ لوگوں سے ملاخات کی پیسائے کھٹا کرنے کی کوشش کی ان کے بہت سارے ریپورٹ جو ہم نے جانکاری پریحاصل کی کہا ہے ریپورٹس ماں پورے وہ تو جو ہے ان کا جو لگ بگ علاج جو ہے راجیو گاندی ہسپیٹل میں ان کا علاج بھی چلا ان کا لیکن آگے اور پیسوں کی ضرورت پڑی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا علاج مکمل نہیں ہوا ہے اب میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دل کھول کر تاؤن کریں جہاں کہیں بھی ویڈیو پہنچ رہا ہے دس روپے سے غریبی حالت سے اگر آپ مدد کر دیں گے ایک پیسہ کھٹا ہوگا انشاءاللہ ہم خود لے کر جا کر ان کو سرکاری ہسپیٹل ہی سہی لے کر جا کر ان کا ہم اڈمیٹ کر آئیں گے اب ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے ان کو جانکاری نہیں ہے تو یہ بس دربدر پھر رہے ہیں بہت سال پہلے یہ مہاراستہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن ہم بینگلور میں آگا سیٹل ہوئے ہیں اس چھوٹے سے گھر کے اندر اس چھوٹی تشت کے اندر ماں بیٹا اپنی زندگی گزار رہے ہیں اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شہر والے بینگلور والے ہیں ہم ان کے لئے ایک تاؤن ہی کھٹا کریں اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہم پیسہ کھٹا کر کسی کے ہاتھ کو نہیں دیتے ولی خود ہسپیٹل جا کر ہسپیٹل بینگل کے کیا علاج چل رہا ہے علاج کو دیکھ کر پیسہ ادا کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دلخور کا تعالی کریں گے اور ایک ماں تڑپ رہی ہے کہ ان کا بچہ تکلیف سے بل بل آ رہا ہے تڑپ رہا ہے ہم ان کا علاج کرائیں گے ماں جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ لوگوں سے کچھ اپیل کرنا چاہیں گے میرا بچے کی طبیعت بہت خراب ہے میں نے بہت کوشش کی لیکن نے ہوا ابھی تک کیا بھی پیسہ جمانے ہوا اس کے فصلے میں پانی بھر گیا ہے وہ نکالنا جروری ہے ہمارے کو نے تو بچنے کی امید کم ہے ڈاکٹر نے کہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھی بھی ہے باتین علی خان صاحب آپ دل کھل کر تاؤن کریں انشاءاللہ پیسہ کھٹا ہونے کے بعد میں اگلے اپ ڈیٹ انشاءاللہ وہ دیا جائے گا جزاک اللہ خیر جب تک جس میں جان رہیں گے انشاءاللہ انسانتی خدمت آم رہے گے